بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عبدالعزیز حسن ہے اور آج ہم منہ بھائی سیریز جو لگے رہو منہ بھائی تھا اس کے جو تین چیزیں جو مجھے اچھی لگیں وہ میں نے آپ کے لئے شیئر کرنی تھی تو دو میں کر چکا ہوں اور منہ بھائی مووی تو ویسے آپ لوگوں نے آئی ہوپ کے دیکھی ہوگی اور اس میں آپ نے یہ چیزیں شاید دیکھی ہوں لیکن آپ نے گور نہ کیا آپ نے صرف سرکٹ کے اوپر اور کیا ہوگا عرشد وارسی کے بھائی نے بول دیا تو بس کام ہو گیا کرنا ہے یہ برحال یہ تو بڑا اچھا وہ ایک کریکٹر تھا لیکن یہ کہ اس کے علاوہ فلم میں جو آپ کو لیسنس جو ملتے ہیں وہ بیسیکلی میرا جو ٹارگٹ تھا اب اس فلم میں ایک جو تیسرا اور جو میرا آج سمجھو گا آخری ویڈیو ہے اس مووی کے اوپر تو جو مجھے سب سے اچھا لگا وہ تیسرا جو اور آخری جو فلم کا جو آئیڈیا تھا وہ یہ تھا سیکنڈ ارننگ ہاؤس یعنی اس فلم میں یہ دکھایا گیا کہ جتنے بھی ایجڈ لوگ ہوتے تھے بوڑے لوگ ہوتے تھے انہیں بوڑے نے ایک مکان بنایا تھا اس کا نام رکھا تھا سیکنڈ ارننگ ہاؤس لیکن یعنی اس جو سکسٹیز میں جو لوگ ہوتے ہیں تو یا تو ان کو ریٹائرڈ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی گھر میں بھی کوئی اتنی عزت نہیں ہوتی ٹھیک ہے اگر کماتے مماتے تو پھر شاید کوئی عزت ہو لیکن یہ کہ اگر نہیں کماتے تو پھر ان کے گھر میں بھی بیچاروں کی کوئی ریسپیکٹ نہیں ہوتی اور تو اس قسم کے یہ کہ اب ان کے پاس دو چوائسز ہیں یا تو ایک تو وہ گھٹ گھٹ کے جیئے ہیں کہ برداشت کریں کہ بھی میں نے بچوں کے لیے یہ کیا اور بچے اب میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں ایک تو ان کے پاس یہ آپشن ہے دوسرا آپشن یہ تھا کہ جو سیکنڈ ارننگ ہاؤس میں دکھایا گیا تھا کہ وہاں سارے بوڑے جمع ہوئے تھے اور وہاں وہ اپنی لائف ہسی خوشی گزارتے ہیں وہاں پہ اگر کوئی اسی بات بھی کرتا ہے کہ یار میرے بیٹے کو میں نے پالا میں چار چار بچوں کو ایک کمرے میں میں نے پال کے زندگی گزار دی اب میرے بچوں کے پاس چار چار کمرے ہیں لیکن اس میں باپ کیلئے کمرہ بھی نہیں ہے اس قسم کی جو بات جو لگ کرتے تھے ان کو بھی وہ کہتے تھے اور آپ جو نا ایسی قسم کی باتیں نہ کیا کریں تو اس سے جو نا مجھے یہ اس فلم سے یہ یا یہ اس آئیڈیا سے یہ ملا کہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے یہ جو بعد میں جو رگریٹ ہوتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا میرا اپنا فرق صفحہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے جو نا بلپودے پہ جو نا زندگی کوشش کر کے گزارنی جائیے اور اپنی لائف کے اندر جو آپ کی جوانی ہے اس میں کچھ آپ کے اوپر اتنے ایسٹ آپ کو بنا لینے چاہیے کہ بعد میں جب آپ بھوڑے ہو جائیں تو اس میں پھر آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھلانے کی ضرورت نہ پڑے میں نے ایک پچپن ساٹھ سال کے بندے کو کوئی موڈرن کوالیفکیشن حاصل کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے اس سے پوچھ لیا علاقہ اس سے جو میں نے پوچھا تو مجھے یہ جملہ پوچھنا نہیں چاہیے تھا لیکن مجھے بعد میں ریالائز ہوا کہ یہ میں نے غلط پوچھ لیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ آپ اس عمر میں ساٹھ سال کے عمر میں یہ کر رہے ہو تو آپ پیچھے بچا کے آئے آپ کیا کر لوگے تو حالانکہ یہ جملہ مجھے آج بھی فیل ہوتا ہے میں نے اس سے غلط پوچھا لیکن یہ کہ اس بندے نے مجھے زبردست جواب دیا لا جواب کر دیا مجھے اس نے کہا کہ دیکھیں آپ یعنی میری عمر اس وقت ساٹھ کے قریب ہے مرنے پر تو دیکھیں کسی کا بھروسہ نہیں بیس سال کا جوان بھی فوت ہو جائے لیکن اگر اللہ نے میری زندگی اسی سال لکھی ہے نبی سال لکھی ہے سو سال لکھی ہے تو پھر میں کیا کروں گا تو پھر بھی میرے پاس اگر بیس پچیس تیس سال تو ہوں گے نا جینے کے لئے تو یہ تو مجھے نہیں پتا نا میں اسی سال جیوں گا یا بیس سال جیوں گا تو میں یہ اسی لئے سیکھ رہا ہوں کہ اگر میں زندہ رہتا ہوں تو اٹلیس مجھے جدید علوم ہوں گے تو اس سے بیٹھ کے میں اپنی ارننگ کر پاؤں گا تو مجھے کسی کا آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو دیکھیں لائف کے اندر اپنے جو آپ کا پیک ٹائم ہوتا ہے اس میں کچھ ایسٹ بنا لیں بچوں کو اچھی تعلیم دیں اور جو آپ کے ایسٹ ہیں وہ اپنے جو نا وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اگر خوزانہ خاصتہ آپ کمانے کے قابل نہیں رہتے تو اپر ان کو یوٹیلائز کریں ان سے جو رینٹل انکم آئے ان سے جو نا آپ اپنا گزارہ کریں بچوں کے اوپر ڈپینڈنٹ رہنے والی پالیسی نہیں رکھئے گا برنہ یہ ہوگا کہ بعد میں آپ کو گلٹ ہوگا آپ کو تکلیف ہوگی تو اس فلم سے مجھے یہ آئی ڈیا ملا کہ سیکنڈ انین ہاؤس میں ہماری جو بھی زندگی ہے چاہے جوانی والی ہو چاہے بڑاپے والی ہو زندگی کو فل انجوائے کر کے جیئیں ٹھیک ہے یہ گھٹ گھٹ کے تکلیف ہیں جہل کے اپنے آپ کو عذاب میں ڈال کے جینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے زندگی دی ہے اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس زندگی کو بھرپور جیئیں تھینک یو بیری مچ